میں نے پورے عشرے میں تین پلر کا ذکر کیا تھا کہ اگر یہ قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے تین چیزوں کا اتمام کرے اور واللہ اگر یہ تین چیزیں معصوم کی صیرت میں ان کی روایتوں میں قرآن کی روح سے ثابت نہ ہو تو جو آپ کی سزا میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں میں نے کہاہ لبائیت نے تشیعوں کے لیے ایک نیٹورک بنایا توجہ سے سنیے گا اگر اس نیٹورک کو ہم فالو کریں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی یہ دنیا کا واحد مکتب ہے جس کے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی تلاش میں دنیا گھوم رہی ہے میں نے کہا یہ ہمارے نیٹورک کو چلانے والے کون ہیں اہل بائیت اور قرآن ہمارے بھائیوں کا نیٹورک کون چلاتا ہے کہتے ہیں قرآن اور سنت قرآن بھی ٹیکسٹ ہے سنت بھی ٹیکسٹ ہے مطلب لکھا ہوا ہے قرآن بھی لکھا ہوا سنت بھی لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس ایک قرآن ہے دوسرا اہل بائیت ہے مطلب ایک ٹیکسٹ ہے دوسرا بتائے گا اس ٹیکسٹ پہ چلا کیسے جائے ہمارے بھائیوں کے پاس ہیں چار امام کتنے چار ہمارے پاس کتنے بارہ پہلے سے پوچھو نماز کیسے پڑھوں کہے گا ایسے دوسرے سے پوچھو کہے گا ایسے تیسرا کہے گا کھول دو پانچوہ کہے گا ذرا اوپر کر دو چار ہیں کیونکہ ٹیکسٹ تھا سنت تھی تو چاروں تو سمجھ نہیں آئی کہ نبی نے نماز کیسے پڑھی تھی آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ ہے ایک اہل بیت ہیں بارہ کے بارہ اماموں سے پوچھو کہ نماز کیسے پڑھوں طریقہ ایک ہی بتائیں گے ٹیکسٹ پہ چلنا کیسے ہے کوئی تو ہو مجھے بتانے والا اب کہیں کہ سارے کہ سارے ہم ہدایت دیں گے اور آسماء کے ستارے ہیں اور منارے ہیں اب ہر بندہ ستارے کے پیچھے لگے تو کوئی سفین میں نکلا کوئی جمل میں نکلا جائیں تو کہاں جائیں میں نے مثال دیتی ہے اگر کراچی والے ہدراباد جانا چاہیں کہیں مولانا ہدراباد کے راستے کا پتا نہیں تو مولانا کس کے پیچھے لگے میں کہوں مجمع میں کتنے لوگ آئے تھے کہیں مولانا ایک ہزار لوگ آئے تھے میں نے کہا جس جس نے مجھے دیکھا ان سب کے پیچھے لگو گے تو ہدراباد پہنچ جاؤ گے جس جس نے مجھے دیکھا اس کے پیچھے لگو گے تو کہاں پہنچو گے ہدراباد پہنچو گے آپ میرے کہنے پہ نکل پڑے جانا ہدراباد تھا کوئی میرپور خاص نکلا کوئی پشاور نکلا تو آپ نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا جس کے پیچھے بھی لگو ہدراباد پہنچو گے تو امت کو کہا کسی کو بھی پیچھے لگو تو جنت تک پہنچ جاؤ گے جب امت پیچھے لگی تو کوئی جمل پہنچا کوئی صفرین پہنچا ہم نے کہا نہیں جس کے پیچھے نہیں کہا فرمایت جہاں علی جائے گا وہی حق علی کا پیچھا سرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر زمانے میں دس حق ہوں ایک ہی بندہ حق ہوتا ہے اور میں نے اس کا پیچھا کرنا ہے تو میں نے کہا یہ مکتب چلانے والے کون ہیں اہل بیت اور قرآن بھائیوں کی میں ڈسکیشن میں نہیں آتا میں اپنی ڈسکیشن میں آتا ہوں آپ اپنے نیٹورک کو سمجھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ میں نے کہا آپ کے کتنے مشتہد ہیں مجھے ایک مشتہد بتائیے جو اشتہاد کے درجے پہ پہنچنے کے بعد یہ کہے الحمدللہ میں ابھی سنی بن گیا ہوں ایک ایک مشتہد تشعیو سے نکال کے بتائیے جو اتنے بڑے درجے پہ پہنچنے کے بعد یہ کہے کہ اب میں کیا بن گیا ہوں سنی بن گیا ہوں لیکن میں کتنے مفتی دکھاؤں مشہور ترین مفتی قبلہ اسماعیل دیوبن صاحب دیوبن کے مفتی تھے لیکن کیا بنیں شیعہ بنیں مفتی حمدرد تو آپ کے سامنے ہے کتنے ان کے ایسے مفتی ہیں جو تشعیو میں آتے ہیں بہت ساروں نے کا قبلہ دیوبن صاحب اب تو شیعہ بن گئے یہ نام تو ہٹا دیں کنی نام رہنے دو تاکہ بچوں کو یاد رہے میں کیا تھا علی نے کیا بنایا نہیں ملتا کہ کوئی اس مکتب کے اندر آئے اور علا ترین علم کی سطوعات کو پار کرے اور باپس مکتب کو چھوڑ دے لیکن آپ کو سینکڑوں میں سالم ملیں گے پڑھے لکھے لو بڑے بڑے مفتی وہ بات میں واپس آتے ہیں کیونکہ جب شعور اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر علی کے در پہ ضرور آتا ہے عقل کا تقاضہ ہے تو ایک تو ذہنوں میں بٹھا دیجئے یہ خاکہ بنا کے گھروں کی دیواروں پہ لگا دیجئے تاکہ آپ کو بتا ہو آپ کے مکتب کا نیٹورک کیا ہے کل کوئی بھی اس نیٹورک کو نقصان دے گا تو یہ مکتب تشیعہ کو نقصان دے گا فرمایا اس نیٹورک کو چلانے والی ازلاف کا نام ہے قرآن اور اہل و بیت ہم کس کی مانیں گے قرآن کی یعال رسول کی فرمایا اس نیٹورک کا بنیان فیڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ایک درخت ہے وہ تنومت ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے پھل دے رہا ہے پودے لگ رہے ہیں خوشبوں پکھیر رہا ہے کونسی چیز ہے وہ کونسی خاد ہے جو درخت کو مل رہی ہے اور درخت دن پہ دن تنومت ہو رہا ہے دوسرا درخت ہے وہ سکھڑتا جا رہا ہے اور ایک درخت ہے وہ تنومت ہوتا جا رہا ہے فرمایا وہ راز ہے اہل ویت کے اندر اس راز کا نام کیا ہے کس چیز سے امام حسین نے غرق غر بنایا بھائی بندے کو کوئی چیز اٹریک کرے گی تب شیعہ بنے گا کونسی چیز اٹریک کر رہی ہے میری شکل اٹریک کر رہی ہے کونسی چیز اٹریک کر رہی ہے کہ لوگ مکتب میں آ رہا ہے مفتی بننے کے بعد پڑھ لکھنے کے بعد بھی اس مکتب میں آ رہا ہے پتہ ہے کہ اگر اس مکتب میں آئیں گے تو کفر کے فتوے لگیں گے کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہمارے ایک مفتی صاحب مفتی زین العبدین صاحب مجھا نہیں پتا بھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں تقریباً دو ہزار ایک اور دو میں یہ شیعہ ہوئے تھے یہ وہ مفتی صاحب تھے جو عبدالباسد قاری کے ساتھ مصر میں پڑھے تھے بہترین قاری جو یوکے میں اہل سنت کی مسجد میں وہابیوں کی مسجد میں ایز ایرسیڈنٹ عالم تھے اور ہزاروں پون میں تنخواہ لے رہے تھے اور بعد میں کیا بنے مکتب علی نے آئے اور صرف ایسے نہیں سختیاں اٹھائیں کہ مولانا جب شیعہ بنا بیوی نے چھوڑ دیا شیعہ بنا بچوں نے چھوڑ دیا کہ عجیب منزل آئی میری بیوی نے مجھے میرے کھانے میں زہر ملا کے دیا کہ یہ مر جائے تو اچھا ہے لیکن شیعہ نہ بنتا بیوی چھوڑی بچے چھوڑے پر اس نے علی کو نہیں چھوڑا ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کو مکتب کی طرف کھینچ کے لاتی ہے کہ حجر ابن حدہ کی طرح جسم کٹا دیتا ہے بندہ لیکن علی ابن ابی طالب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا فرما اس درخ میں وہ کونسی چیز ہے جو اسے فیڈ کر رہی ہے چلانے والے تو علبے تو قرآن تو ہیں ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن کونسی چیز ہے جس نے ترخت تبلیغ اہل بیت کو مضبوط کیا ہوا ہے فرمایا اس مکتب کا بیس نیٹ ورک چلانے والے اہل بیت اور قرآن جہاں سے فیڈنگ ہو رہی ہے اس کا نام ہے اقل اور فطرت یہ مکتب اقل کی بنیاد پہ چلا ہے فطرت کی بنیاد پہ چلا کسی نے کہا رونا عبیدت ہے چاہے بیٹا مرے چاہے باپ مرے فطرت کے خلاف تھا ارے کوئی بندہ ڈراما بھی دیکھتا ہے اموشنل سینہ جائے تو رو پڑتا ہے تو کہے کہ بیٹے کے رونے پہ نہ روے یہ فطرت کے خلاف ہے اور یہ مکتب مکتب فطرت تھا اس میں کبھی بھی فطرت کے راستے کو نہیں روکا کبھی بھی اقل کے راستے کو نہیں روکا واللہ اگر آپ اقلوں کو مضبوط کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی کسی جوانے کہا کہ مولانا ہمیں کہا جاتا ہے ایک علی کو پہلا نہ مانو میں نے کہا غصہ نہ کیا کرو کیونکہ اقل کے ماننے والے ہو جواب اقل سے دیا کرو دنیا لا جواب ہو جائے گی میں کہتا ہوں اس زمانے میں بہترین دلیل اقل کی دلیل ہے آپ بیہار پڑھو گے کہتا ہے میں نہیں مانتا وہ بخاری پڑھے گا آپ کہو گے میں نہیں مانتا قرآن پڑھو گے مسیح کہے گا میں نہیں مانتا وہ بائبل پڑھے گا مسلم کہے گا میں نہیں مانتا لیکن اقل ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ مانتا ہے میں نے کہا غصہ نہ کیا کر اگر کہن علی کو چھوڑ دو تو انہیں چھوڑنے کے لئے تیار ہوں چلو آج کے بعد میں علی کے پہلا امام نہیں مانتا لیکن اقل کا سوال مجھ سے یہ ہے کہ اگر علی کو چھوڑ رہے ہو پھر کوئی ایسا دو یا علی جیسا ہو یا علی سے بہتر ہو یہ مکتب اقل کا مکتب ہے حدیثوں کی بنیاد اقل تھی کہ انا مدینہ العلم والی انبہ بہتر ہو میں شہر علم دروازہ کون علی اب ہمارے شیعہ ناراض ہو جاتے ہیں موزانہ فلان کو دیوار بنا دیا فلان کو چھت بنا دیا میں نے کہا بنانے تو بھائی دیواریں کس کام کی چھتیں کس کام کی بندہ شہر میں جائے گا تو کس چیز سے جائے گا دروازے سے جاتا ہے کسی نے کہا مولانا بڑا غصہ ہر دیوار پر لکھ دیا علی اور فلان بھائی بھائی میں نے کہا غصہ نہ کیا کرو دلیل کے ماننے والے ہو جو وہ کہتے ہیں اسی میں اسے جواب دیا کرو کسی کو کسی کا بھائی بنانا کمال نہیں ہے میں نے کہا حابیل بھی تو قابیل کا بھائی تھا یوسف کے بھی تو بھائی تھے سوال یہ ہے بھائی بنایا ہے لیکن یہ بھی تو ثابت کریں کہ اچھا بھائی تھا علی کے لیے علی کا بھائی تھا تو محمد مصطفیٰ تھے بھائی بنانا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بھی تو ثابت کریں کہ اچھا بھائی تھا تاریخ میں بھائی آپ کو بہت ملیں گے یہ مکتب عقل کا مکتب ہے آج حدیثوں میں جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے کسی ان کے بہت بڑے عالم دین نے ایک حدیث پڑی ہے دیکھو جب ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں انڈویجل کوئی حدیث نہیں لار سکتے ہیں جیسے باب مدینہ تلین کی حدیث سے ایڈیٹ کر دیا کسی کو ملا دیا یا ان الحسن والحسین شید سیدہ شباب اہل الجنہ فرمائے میرے دونوازیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ہر حکم رسول میں عقل ہے جب یہ نقل کرتے ہیں تو اس میں عقل سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اور اضافہ کیا کہا کہ صرف رسول نے یہاں تک نہیں کہا آگے بھی بڑھے کہا جنت کے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہے اور پھر جناب نے کہا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں اور فلاں دیکھو توہین خود کرتے ہیں الزام شیعوں پہ لگاتے ہیں یہ مکتب میں نے بار بار کہہ رہا ہوں عقل کا مکتب ہے آپ صرف عقل کی نفذ کو پکڑے ہیں تو ہر سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا پھر جوان آگیا مولانا یہ پھر ایڈیٹنگ کر دی انہوں نے ہم کہتے تھے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں انہوں نے فلاں فلاں کو ملا دیا کہ بوڑھوں کے سردار ہیں میں نے کہا اچھی باتیں ملا جائے گا کیونکہ جنت میں نے کبھی بوڑھا جائے گا کبھی تھوڑا عقل سے تو کام لیں اب جب نبی نے یہ حدیث کہی اس وقت حسن و حسین جوان تھے یا بچے تھے بچے تھے یا جوان تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ میرے دو بچے جنت کے بچوں کے سردار ہیں یہ کیوں کہا کہ بوڑھوں کے سردار ہیں اب انہوں نے جب اسلام لایا تو بوڑھے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول نے کہا یہ کس کے سردار ہیں بوڑھوں کے سردار معاملہ بوڑھوں اور جوانوں اور بچوں کا نہیں تھا پانچ منٹ کے لیے سوچتے کہ جب رسول کی حدیث ہے نبی نے کہا بوڑھے اور اندھے جنت میں نہیں جائیں گے بوڑھے اور اندھے جنت میں نہیں جائیں گے تو جب نبی کہہ رہے تھے مسجد میں بہت بڑھیاں تھی اور کچھ اندھے بھی تھے بیچارے آنکھوں سے نہ بھینا تو کہنے لگے یا رسول اللہ گھر سے لے کے یہاں تک آتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جنت کی لالچ میں اور آج آپ نے تو بول دیا کہ بوڑھے جنت نہیں جائیں گے یہاں آنکھیں لیں اور وہاں جنت لے لے ہمارا کیا قصور ہے نبی کے چہرے پہ مسکرات آئی کہا دیکھ بھی رہے ہوں گے مصطفیٰ بھی بوڑھا ہوں اور کہہ رہا ہوں جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے سوال تو یہ ہونا چاہتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو آپ بھی بوڑھے ہیں تمہیں اپنی پڑھی ہوئی ہے کہ یہ تو وضع جنت میں بوڑھے ہو کے جاؤ گے کرو گے کیا جنت مقام لذت ہے جنت کمال کا نام ہے نقص کا نام نہیں ہے بعض مولانا ہم گنہگار ہیں کہ جنت میں جائیں گے گنہگار تو جائے گئے نہیں کیونکہ گناہ نقص ہے کمال اہل ویت یہ ہے تجھے نقص سے پاک کریں گے تجھے برزخ میں باکمال بنائیں گے اس کے بعد تجنت میں جائے گا تب ہی فرمایا یا بندوبس یہاں کر کے یا باکمال بن کیا یا وہاں عزاب کے ذریعے سے بندے کو باکمال بنایا جاتا ہے تو جنت کمال کا نام ہے نقص کا نام نہیں ہے اب میں نے کہا بوڑھا ہو کے جنت میں جائے گا تو کرے گا کیا کیلے ہی کھائے گا بوڑے کے دانت نہیں تو جنت میں کس کام کرے گا آنکھیں کام نہیں کریں گی باغ و باغات کو کیا دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں تب ہی فائدہ لے گا جب جوان ہو کے جائے گا تو فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت نہ بوڑھوں کی جگہ ہے نہ اندھوں کی جگہ ہے جنت جوانوں کی جگہ ہے